بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج لیکچر نمبر 44 میں ہم سبق امانداری یعنی آداب و احلاق میں جو ٹوپک ہے امانداری اس کے بارے میں پڑھیں گے جو سٹوڈنٹس کتاب کے صفحہ نمبر 78 پہ آ جائے شاباش کتاب صفحہ نمبر 78 نکالے کتاب کے صفحہ نمبر 78 پہ جو یہ سبق کا نام ہے وہ ہے امانداری یعنی سٹوڈنٹس اس یونٹ میں ہم منافق کے جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں جان سکیں گے ساتھ میں امانداری اور دیانتداری کے بارے میں بھی جان سکیں گے یعنی ہمارے پیاری نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امین یعنی اماندار تھا کیوں کیونکہ ہمارے پیاری نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیانتدار بھی تھی اور امانتدار بھی تھے جو مکہ کے کافر لوگ تھے وہ ہمارے پیاری نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی بھی رکھتے تھے لیکن اپنی تمام امانتیں اپنی تمام چیزیں یعنی پیسیں وغیرہ قراق کی چیزیں تھے یا گھر کی کوئی چیزیں وغیرہ تھے وہ ہمارے پیاری نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھاتے تھے کیونکہ ان لوگوں کو ہماری پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا یقین دا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری امانتوں میں حیانت نہیں کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ دشمنی بھی رکھتے تھے وہ ساتھ میں ہماری پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اور امین کے لغب سے بھی پکارتے تھے اچھا پہلے سٹوڈرز اس طبق میں ہم ایمان کا معفوم جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے دیکھیں پسٹ نمبر لائن کی طرف دیکھیں فنگر رکھ دیں ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہر شخص شخص کے ساتھ معاملہ اپنے ایمان کی روشنی میں کریں یعنی اس کی طرف سے اس معاملے میں کوئی دوکہ شامل نہ ہو یعنی ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیشک جس کے ساتھ بھی کوئی کاروبار وغیرہ شروع کر رہے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی روشنی میں کریں یعنی اس کی طرف سے اس کاروبار میں کوئی دوکہ شامل نہ ہو ایمان اس حقیقت کو مان لینے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تمام عامال و اقوال عامال عمل کی جمعہ اقوال قول کی جمعہ اور اس کی نیت تک سے پوری طرح بہابر ہے چنانچہ اگر کوئی کسی سے دوکہ کرتا ہے تو گویا اس نے اپنی ایمان کی لاج نہیں رکھی اسی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ اور سن رہا ہے یہی مطلب دیانت داری کا بھی ہے دیانت کا لفظ دین سے نکلا ہے اس کا معنی ہے کسی کا دیندار ہونا دیندار ہونا اور ایماندار ہونا ایک ہی بات ہے دونوں میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی کڑی نگرانی یعنی سخت نگرانی کا احساس بھی ایمانی اور بددیانت سے روکے رکھتا ہے یعنی سٹورنٹس ہم جب بھی کسی کے ساتھ کوئی کام وغیرہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری کی روشنی میں کریں اگر ہمارے دل میں کوئی چھوڑ ہو کوئی چوری ہو اگر ہماری طرف سے اس میں کوئی دھوکہ شامل ہو دھوکہ شامل ہو تو پھر ہم پر کوئی بھی کوئی بروسہ نہیں رکھے گا یعنی ایمانداری اور دینداری دونوں میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی کڑی نگرانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اس نے اپنی ایمان کی لاج نہیں رکھی اپنی ایمان کی پرواہ نہیں رکھی اپنی ایمان کا حیال نہیں رکھا اور اسی اس بات کی یقین نہیں رہتا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ اور سن رہا ہے بندے کو تو معلوم نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تمام اعمال و اقوال اور اس کی نیت تک سے پوری طرف بہابر ہوتا ہے اچھا سٹوڈن اب سپاہ نمبر 79 کے طرف آجائے نیکس ٹوپک جو ہے وہ ایمانداری کی اہمیت ہے دنیا میں انسان کو ایمانداری کی وجہ سے ہی عزت و احترام اور کامیابی ملتی ہے لوگ اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں اسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یعنی دنیا میں انسان کو کس چیز کی وجہ سے عزت و احترام اور کامیابی ملتی ہے ایمانداری کی وجہ سے لوگ اس پر بروسہ بھی رکھتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں اور اسی کسی بھی کام میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا زندگی کے تمام معاملات میں ایمانداری اور دیانتداری کو بنیادی اہمیت حاصل ہے مسلمان اس معاملے میں نہایت ہوش نصیب ہے کہ پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ان کے پاس ایمانداری اور دیانتداری کا بمثال نمونہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقم ہی صادق و امین یعنی سچا اور اماندار مشہور ہو گیا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکوایا کرتے تھے یعنی سٹوڈنٹ شروع میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے وہ اپنی تمام امانتیں ہمارے پیانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکوایا کر دیتے حجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو مشرقین اور گفار مکہ کے طرف سے سخت خطرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر مدینہ آ جائے گویا گویا وہ ایسے دشمنوں کی امانتی تھی جو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہوئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امانتیں بھی بحفاظت بحفاظت بحافظ کرنے کا احتمام فرما کر قیامت تک کیلئے امانداری اور امانداری کی آلہ مثال آلہ مثال یعنی انشی مثال بلند مثال قائم فرما دیا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرشاد مبارک ہے لا دین لمن لا احد له ولا ایمان لمن لا امانت له اس کا ترجمہ ہے اس کی دین کا کوئی اعتبار نہیں جو شخص وعدہ کا پابل نہیں اور اس شخص کی امان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت دار نہیں ان sitvens ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جانی دشمنتی وہ بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و رمین کے لغب سے پکارہ کرتے تھے اور اپنی تمام امانتیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے جس طرح حجرت کی رات جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دشمنوں سے جانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو مشرقین اور خفار مکہ کی طرف سے سخت خطرہ تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خفار کی تمام امانتیں اس کو دے لی کہ یہ انہوں تک پہنچا دے اور وہ بھی خود مدینہ بھی آ جائے یعنی وہ ایسے دشمنوں کی امانتی تھی جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات قتل کرنے کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علیہ وسلم کی گھر کے باہر جمع ہوئی تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی ان کی امانتیں ان تک پہنچا کر قیامت تک کیلئے امانت داری ہمارے لئے امانت داری اور دیانت داری کے عالی مثال قائم پر فرما دیئے اب نیکسٹ پیچ کے طرف دیکھیں امانت میں حیالت کرنے والا منافق ہے منافق یعنی جو ظاہر میں مسلمان ہوں اور دل میں اسلام کا دشمن ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی سٹورن جس طرح منافق ہوئے جنہی جب اس کے پاس کوئی امانت کوئی چیز رکھوائے جائے تو وہ اس میں حیالت کرتا ہے یعنی منافق کی سٹورن تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے تو جور بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا اور جب اس کے پاس امانت رکھوائے جائے تو وہ اس میں حیالت کرتا ہے یعنی یہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور جب اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے تو وہ اسے پورا نہیں کرتا یعنی جس کے ساتھ بھی وہ یہ خود جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں حیانت کرتا ہے تو سٹوڈنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ کوئی کام شروع کر رہے ہو تو امانت داری اپنی ایمان کی روشنی میں کریں یعنی جب لوگوں کا حمد کیونکہ انسان کو دنیا میں ایمانداری کے وجہ سے عزت اور احتلام اور کامیابی ملتی ہے اور پھر تمام لوگ ایمانداری اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں اور پھر ہم کسی بھی معاملے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ سٹوڈنز دنگی کی تمام معاملات میں ایمانداری اور دینداری کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اسی طرح ہم مسلمان جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس ایمانداری اور دینداری کا بے مثال نمونہ موجود ہیں تو سٹوڈنز آج کے لیکچر میں ہم نے سبق ایمانداری کے بارے میں پڑھا انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق ایمانداری میں جو مختصر سوالات ہیں اور مختصر سوالات ہیں اس کی جوابات لکھیں گے تو سٹوڈنز آج کے لیے اتنا کام کافی ہے